آمک کلچر ہے ہم بہت کنفیوزڈ ہیں نظر رکھنی نیچی دامن رکھنا ہے پاک اور مو کالا نہیں کرنا اور شادی بھی نہیں کرنا ہے پھر کریں کدھر دیوار کو ٹکر ماروں بتائیں نا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور مزے کی بات آج کو میں بتا دوں کہ دو باتیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمائی ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں نا یہ کیا ہیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس اب آج کے نوجوان کو آپ دیکھ لیں جس کوش شوک ہو کہ مجھے بڑی گاڑی لینی ہے بڑا کربار کھڑا کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں ماں باپ یہ سوچتے ہیں پوری سوسائٹی یہ سوچتی ہے کہ یہ تو بڑا سمجدار ہے بڑا ٹیلنٹیڈ ہے اور بہت آگے جائے گا اس بڑا ایمبیشیس ہے ایسا یہ جس کو دنیا کا مال پسند ہو آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو ہو اور شوک ہو دنیا کا مال جمع کرنے کی اچھی جواب کرنے کی بڑا بزنس کھڑا کرنے کی اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ایمبیشیس ہے اور اگر کالیج کے فوراں بعد بندے کو لڑکیوں کے چکر میں پڑ جائے تو پھر کیا سمجھا جاتا ہے نہ کہا رہا ہے اور اگر کوئی کہیں میری شادی کرا دیں شادی میں نے کرنی ہے کام کاروبار چلے نہ چلے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ کسے کام دانی ٹھیک ہے اب آپ کو میں حدیث سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے نا کہ دنیا کا مال اور دولت اور ذر کہ تمہیں کسرت کی طلب نے ہلاک کر ڈالا ہے حتیٰ کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ اس کو ڈیناؤنس کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر دو وادیاں سونے کی دے دی جائیں تو وہ تیسری کی طلب کرے گا اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے دنیا کا مال اور دولت کو ڈیناؤنس کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فرمایا کہ دنیا کے مال اور اس کی چیزوں میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال اور اس کی ساری مطا میں سے نہ سرخونٹ پسند نہ ذاتی استعمال کے لئے گھوڑے پسند نہ انچے گھر پسند نہ ریشم اور مخمل کے کپڑے پسند نہ اچھی سواری پسند نہ اچھا پہننا پسند نہ اچھا اڑنا پسند نہ اچھا گھر پسند نہ مال پسند نہ دولت پسند نہ زیور پسند کیا پسند لڑکیاں پسند یہ آج کل دجالیت کا دور ہے جس چیز کو اسلام نے پسند فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں انبیاء کے سنت میں سے ہیں خوشبو لگانا مسواق کرنا عورتوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا عورت غلط لفظ ہے غلط ترجمہ ہے وہ مجھے آپ کو اپیل نہیں کرتا وہ جب ایک شادی ہو جاتی پھر وہ بڑھ ٹھیک ہوتا ہے دوسری شادی کے لیے تو اس کا ترجمہ نساء کا لڑکیاں ٹھیک ہے تو تین چیزیں انبیاء کی سنت میں سے تو جس چیز کو پسند کیا گیا وہ کیا ہے کیا ہے کہے نا لڑکیاں لڑکیوں کو پسند کرنا ان سے پیار کرنا ان سے محبت رکھنا اور مزے کی بات سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا اپنی لڑکی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا اس کے ساتھ بستر میں سونا کیا ہے صدقہ ہے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تحجب سے پوچھا کہ اس کا بھی عجر ہے یہ بھی صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم اب بڑا واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کرو گے تو تمہیں اس کا گناہ ملے گا ملے گا کہ نہیں صحابہ نے فرمایا ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر نیکی کا عجر بھی ملے گا تو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کا عجر بھی ملے گا یہ باتیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے ہمارا جو اسلامی کلچر ہے ہم بہت کنفیوزڈ ہیں نظر رکھنی نیچی دامن رکھنا ہے پاک اور مو کالا نہیں کرنا اور شادی بھی نہیں کرنا پھر کریں کدھر اب دیوار کو ٹکر ماروں بتائیں نا اب تیرہ سال کا میں ہوتا ہوں تو مجھے ورش روم جانا ہوتا ہے بارہ سال نو دس سال میں بھی ہو جاتا ہے اور بتیس سال تک میں کیا کروں مجھے بتائیں نظر میں نے نیچی رکھنی ہے مو میں نے کالا نہیں کرنا دامن میں نے پاک رکھنا ہے لڑکی سے میں نے بات نہیں کرنی میں کدھر جاؤں یا تو میں زانی ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ معاف رکھے یا تو میں زانی ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے یا میں پاگل ہو جاؤں گا تیسری بات کوئی نہیں ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے موش روم کی مثال میں آپ کو بار بار اس لئے دیتا ہوں کہ یہ بھی شرمگاہ کا میٹر ہے وہ بھی شرمگاہ کا میٹر ہے بلکل ایسے ہی آپ روکے رکھیں نہ کتنی دیر آپ روکے رکھتے ہیں جب آپ نے روکے رکھا ہوگا تو پھر آپ کو یہی ہوگا کہیں سراخ ہے کہیں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے کوئی مٹی ہے کہیں میں جاؤں یہی میٹر ہے رکھا کبھی جب آپ نے روکے رکھا ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ یا کہیں بیٹھوں کدھر جاؤں یہ لڑکی وہ لڑکی کوئی میٹر کوئی انٹرنیٹ پر کچھ دیکھ لوں کوئی پورن ہو جائے کوئی مل جائے یار بس کچھ یہ فیکٹ ہے ہم گزرے ہوں اس ٹائم سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کون کرے گا آپ کو کون سمجھائے گا میں نے دو شادی ہو چکی اب میں کہہ دوں میرا کام ہو گیا اب آپ کو چھوڑ دوں نہیں تیسری کریں گے نا انشاءاللہ رشتہ ڈھونے میرے لئے تو تو یہ آپ کا حق ہے اب آپ چلے جاتے ہیں یوکے کا کسی کا چکر لگتا ہے چائنہ کا تو وہاں سے مکڈانلڈز آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ مو کے قریب لے کر جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے دوسرے مسلمان بھائی یاد کراتے ہیں بھائی کدھر ہو تم پاکستان میں نہیں ہو یوکے میں ہو یہ مکڈانلڈز جو ہے یہ کیا ہے کیا ہے یوکے کا مکڈانلڈز کیا ہے حرام ہے یہ تو مسلمانوں کا زبیہ ہی نہیں ہے حلال ہی نہیں ہے یہ تو غیر مسلموں نے اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے وہ کیا ہے یہ کیا ہے حرام ہے حالانکہ اس میں کیا ہے کیا ہے اس میں مرگی ہے مرگی تو میں عرام ہر وقت کھاتے ہیں تو وہاں کی مرگی کیوں عرام ہے اس لیے کہ اس کے اوپر کلمہ نہیں پڑا گیا مرگی کھانی ہے لیکن حلال کر کے کھانی ہے بیف کھانے لیکن ٹیکساس ٹیک کا نہیں کھانا یہاں پر کھانے حلال کر کے کھانے تکبیر پڑھ کے کھانے تو کیا ہے حلال ہے مٹن کھانے لیکن حلال کر کے کھانے یہی میٹر نکاح کا بھی ہے یہ جو مباشرت ہے یہ جو سیکس ہے یہ کیا ہے حلال ہے پسندیدہ ہے حلال ہی نہیں ہے صرف یہ تو ہم شرم سے کہتے ہیں نا سوسائٹی میں محولی ایسا بنا دیئے گئے بھئی یہ شرم والی بات نہیں ہے شرم والی بات یہ جو کہنا ہو جی بڑی گوڑی لوں گا اس پہ ہنسو بھئی یہ دیکھو کیا تھا بے وکوف آدمی ہے وہ شرم والی بات ہے جو کہا میں بڑی کمپنی بنا دوں گا سو ایمپلائیز ہوں گا میں چلوں گا ساتھ چار چار پرادو چاری ہوں گی اس کو دیکھیں یہ دیکھو بے وکوف آدمی کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت جہاں لکھا ہے جتنا لکھا ہے جیسے لکھا ہے آکے ملے گا لیکن یہ شادی کے بارے میں کہا ہے کہ جہاں لکھا ہے جتنی لکھی آکے ملے گی نہیں اے نوجوانوں کی جماعت جو جس کی استطاعت ہو وہ کیا کریں نکاح کریں تم نے کرنا ہے تم نے ڈھونڈنا ہے تم نے افرٹ کرنی ہے ملے گا